بلکی ٹیم نے کومیڈی کا جنجمہ اٹھایا ہے کافی دیروں سے اٹھایا اور کافی کامیاب بھی رہے ہیں اور اس بار لیکن اینگری برنڈ بن گئے اب کیا کریں گے ہسائیں گے یا آپ کو ڈرائیں گے کیا کریں گے اس بار کا بل شرما سر اس بار بھی ہم اپنے وادے کے مطابق لوگوں کو ہسائیں گے ہی پر یہ ہے کہ اس بار جو ہماری ہیلپ ہے یہ سب یہ جو کیوٹ کیوٹ کریکٹرز ہیں یہ کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے آوازیں ان کو دی ہیں اور امید ہے کہ آپ سب کو مزائے گا ریڈ لال ہمارے اندوستان میں یہ پرتیق گصے کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے تو گصہ ہے کی نہیں اس برنڈ میں نام بھی انگری برنڈ گصہ ہے کیونکہ آپ نے اتنا ہسائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا گصہ بھی کریں اور کبھی کبھی اپنی کیوٹنس سے تھوڑا ایموشنل بھی کریں تو وہ ہے ایلیمنٹ اس میں اس میں بلکل سارے ایموشنز ہیں جو ہے اور نورملی ایک ہندی فلم میں ہوتا ہے بولی وڈ فلم میں یا ہولی وڈ فلم میں ہوتا ہے اس میں آپ کو ہسی مزاک سب کچھ دیکھنے کو ملے گا گصہ بھی اس کو کبھی کبھی آتا ہے لیکن اس پارٹ میں مجھے لگتا نہیں کہ اس کو زیادہ گصہ آیا بھی سارے پارٹ میں نے ڈب کیا ہے تو پر اگر کہیں آتا بھی ہے تو وہ بھی بڑا ایک فنی وے میں اس کو جواب دیتا ہے جیٹا کا کریکٹر پہلے بھی کافی کہنچی تھا اور اس بار آپ کی آواز مل گئی ہے تو کیا اس کا لیول دو گناہ مال لیں بڑھ جائے گا اور زیادہ انٹرٹین کریں گے کیونکہ ویلن کا بھی لبادہ اور گائیں گے بہت عرصے پہلے میں نے راجہ ہندوستانی میں ایک نیگٹیو رول پلے کیا تھا تو اس کے بعد مجھے یہ نیگٹیو کریکٹر کرنے کو ملائے اس میں بھی بہت مزا آیا تھا اور اس میں بھی اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ پتلی ہے تو جو میں ریل لائف میں نہیں ہوں وہ ہے یہ دیکھنے میں ایسی نہیں ہوں لیکن جو آواز دی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جس طرح سے اس کیاریکٹر کی ایکسپریشن میں نے سکرین پر پردے پر دیکھے اس کے حساب سے اپنی آواز کو موڈیولیٹ کر کے کچھ نیا پن لانے کی کوشش کی ہے اور میں اینگری برڈ ہوں لیکن میں کیسا کہیں گے ایکچلی ہم سب ہیپی اینگری برڈ ہیں اس کے بارے میں جاننا سمجھنا اور اس کے ایموشنز کو ایک بار اپنے اندر ڈال لینا لیکن یہ اینیمیٹڈ کردار جو ہوتے ہیں ان کو کیسے پکڑتے ہیں آپ کیس طرح کیا دیماں کی پیچھے سوچ رہی تھی کیسے ان کو فالو کرنا دیکھیں ہم نے کیونکہ صرف ہندی میں ان کو آوازیں دی ہیں اس لئے کیاریکٹر سے آلیڈی کریٹ ہو چکے تھے ہمارا چیلنج اور مشکل یہ تھی کی آلریڈی جو کیاریکٹرز کریٹ ہو گئے ہیں انہیں ہندی میں کیسے ان کا انواد کریں یا ان کو ان کا پردرشن کریں اور ان کو کیسے انگریزی ورزن سے ایک نوچ اوپر لائیں تو وہ ہم نے کیونکہ ہم سب ایکسپیرینس آرٹسٹ ہیں تو ہم نے اپنی فلموں میں جہاں پر ہم نے ایکٹنگ کی ہے وہاں پر تو ہم نے اپنی آوازیں دی ہیں لیکن کسی اور کے کریٹیڈ کیاریکٹر پر جب ہم نے آواز دی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک نوچ اوپر جا کر اور اپنی آوازوں سے کھیل کر اور اس میں ایک نیا پن لائے تو بچہ بہیا گول مول کردار آپ کے ہاتھ میں بھی ایس بار اینیمیٹیڈیز ہی لیکن وہ جو ایرا ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے ایک بار اس کو بہت اچھے نوٹ پوچھنا چاہوں گا کہ دکر کا کردار آپ نبھا رہے ہیں تو یہ ہسار اس کو ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی ہسی آتی تو اس پر آپ کتنا ہسار ہیں بچہ بن کے بچہ والا ایلیمنٹ ڈالا ہے آپ نے اس میں کتنا ہسار ہیں کاریکٹر دیکھ کے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ گصہ ہسار کرنے لائک آئیٹم ہے نہیں مطلب یہ اتنا پیارا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کبھی گصہ آ بھی نہیں سکتا اور نہ یہ کر پائے گا تو جتنا مزیدار یہ دکھ رہے ہیں اور جہاں تک میں نے بھی کاریکٹر کو دیکھا جو فرس پارٹ تھا تو تھوڑا بہت میں نے ریفرنس کے لئے دیکھا تو ان کی بوڈی لینگویج بھی کمال کی ہے آپ شو میں دیکھیں گے یا فیلم میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو بڑا انجوئی کیا ہے یار ان کے ساتھ ان کو آواز دینے میں بڑا مجا آیا کیونکہ بڑے پیارے آئیں یہ ارچان جی آپ سے پوچھنے کپل اور کیکو ان کی آواز اتنی پیملیر ہو گئی ہے اتنا لوگ جانے لگے ہیں کہ ایک سٹیٹیجی ہو سکتی کہ ان کرداروں کو ایسی آواز دیں جو ہم لوگ جانتے ہیں ریڈیو پہ بھی سننے کپل شرما کو تو پتا چل جائے ہسنا ہے تھوڑی دیر بعد تو یہ پتا رہتا ہے پہلے سے تو یہ ان کی USP ہے ان کی اتنے سالوں کی محنت ہے جو انہیں اپروچ کیا گیا یہ سونی کی سٹیٹیجی ہے کہ یہ جو کردار جو اتنے فمیلیر ہو چکے ہیں اپنی آواز کی وجہ سے اپنے ہنر کی وجہ سے ہیومر کی وجہ سے تو انہیں کو لائے جائے اور اس فلم میں ان کے تھروں ان کیرکٹرز کو درشایا جائے اور اپنے ہیومر لیول ایکسپیکٹیشن لیول ہی ہے کہ اب یہ تو ہسائیں گے ہی تو وہ ایک وکٹری ہو جاتی ہے ایون بیفور در آڈینس تھیٹر میں جاتی ہے اس سے پہلے ہی یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ ابھی خوب ہسائیں گے تو یہ ایک سٹیٹیجی ضرور ہے اور ہم تو نہیں بول سکتی لیکن میں نے یہ بھی مزا لیا ہے کہ پیسے بھی ملے ہیں تو مطلب کام تو اچھا کرنا ہی ہے اور جو اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اسے ہم نے definitely محنت کر کے اس کو ایک جس سے پہلے کے کام میں نے ایک نوچ اوپر لے گئے ہیں اور میں نے ان دونوں کا جب ٹریلر دیکھا تھا ان کی آوازیں دیکھی تھی میرے کو تھوڑا دھگ دک ہوا تھا کہ I hope میں نے بھی اپنے کیارکٹر کے ساتھ ویسی جسٹس کیے بیکوز آپ نے دیکھا ہوگا اگر ٹریلر تو جن سن کر ہی ہسی آتی ہے بچوں کے فیوریٹ گردار ہیں جن کو آپ اپنی آواز دے رہے ہیں خوبصورت آواز دے رہے ہیں اور ایسے ہی بچوں کے بیچ گھرنے والے ہیں یا وہ پادر ہوت ابھی آپ کا امرنے والا ہے بی 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 مون میں منا کر رہے ہیں تو کیا یہ سٹیٹیجی پھر سے سٹیٹیجی بیار ہے بچوں والے محول کو سمجھنے کی پہلے ایسی کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے یہ سب بطلب ٹھیک ہے یہ بھی ہو رہا ہے فلم ساتھ میں ہو رہی ہے اور دیسمبر میں ہماری پاپا بننے کی زمیندار لگائی ہے باقی جب بچے بڑے ہوں گے تو آئی آئیم شور کہ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے باپ نے کوئی اچھا گام کیا لائک پہ تو اچھا لگے گا ان کو لوگ بتاتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں دو سال کے آمومن گود ملے کہ بتاتے ہیں بیٹا وہ دکھو چڑیا ہوت رہی ہے تو آپ اپنے بچوں کیا بتائیں گے بٹا تھو چڑیا ساتھ میں وہ دوسری چڑے ہوتے ہیں ایسے کچھ بتائیں گے مطلب اچھا ہی لگے گا ان کو دکھائیں گے کہ یہ جو چڑیا ہوت رہی ہے اس کا آواز ہم نے دی تھی کیونکہ آپ بتائیں گے بھائی اتنے انٹرسٹنگ کریکٹر ہیں پہلے کے ایک سریز جو اس کے پہلے فلم آئی ہے وہ اتنی پسند کی گئی ہے تو اس بار جیسے کہ آپ نے بتائیں گے جو کچھ ملا ہم نے اس وقت ہی کریٹ کیا کچھ سوچی سمجھی پلاننگ نہیں رہی آواز دینے کے پیچھے تو اس بار آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی آواز کے بعد اس کردار کو ایک نئی پہچان بلے گی انڈین وارکٹ میں ہاں ضرور مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ انڈین آڈینس الگ ہے مطلب وہ جو چیز انجوئے کرتے ہیں وہ ہم اتنے سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں اور کومیڈی کے ہی چھیتر میں کام کرتے آ رہے ہیں تو اب تھوڑی تو سمجھ ہے کہ آڈینس انجوئے کیا کرتی ہے کس طرح کی باتیں انجوئے کرتی ہے تو اس طرح کی باتوں کو تھوڑے کرنٹ ٹاپکس یا کرنٹ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم نے اپنی لائنوں میں انکورپریٹ کیا ہے تو یہ چیزیں جہاں تک سمجھ ہے کہ یہ چیزیں لوگ انجوئے کرتے ہیں اس لئے ہم نے ڈالی ہیں اور بچہ یادف چلو کاریکٹر بھی پاپیلر ہے تو اسی کی آواز میں میں یہ لیکن یہ انسان کی میرے کو سچ میں باڈی لینگویج اور اس کا ہاؤ بھاؤ مجھے کافی مجھے اپنے جیسا ہی لگا سچ مجھ تو میں نے یہ کیا ہے اور دیکھیں اب سوار کو آواز دیا ہے تو سوار سوٹ ٹھےٹ ہونا ہی ہے اب سب تھا کے لگانے تالیہ بجانی ایک الگ بات ہو گئی ہم ڈالنا اور کسی کردار کو اس انڈین مارکٹ انڈین آرڈینس کے نیچر کو سمجھ کے آباز دینا تو کتنا مشکل دیکھیں دیکھیں آپ نے کہا تھا کے لگانا اور صرف ہسنا یہ تو ایک بات ہے لیکن اس سے پہلے میں نے کافی کچھ کام کیا ہے جہاں پر میں نے بھی مطلب سیریلز اور فلم وغیرہ میں ایسے کردار کی ہیں جنہوں نے ہسایا جس نے ہسایا ہے سو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نیا چیلنج تھا کیونکہ پرفارمنسز دی ہیں جو فانی تھی پھر ایک ایسے شو میں میں مجھے سو بھاگیا ملا جہاں پر مجھے ہسنے کا اور ہیومر کو انجوئی کرنے کا موقع ملا اب ایسا ایک چیلنج آیا ایک نیا دور ہے مطلب ایک نیا موقع ملا ہے کہ جہاں پر ہیومر صرف آواز سے مجھے دینی ہے تو یہ ایک چیلنج تھا جو ہم سب نے accept کیا as a novelty as and as I think as kind of a duty کی اگر ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو ہمارے اتنے سارے جو دیکھنے والے ہمارے شو کے کپل شرما شو کے تو وہ ان کی جو expectation ہے ہم اُن پر کھڑا ہوتا رہے تو یہ ایک چیلنج تھا کہ آواز کے دورہ ہم کیسے ہیومر پہنچا سکتے ہیں اور I think با خوبی سب نے کیا ہے کپل شرما کی ٹیم ہے جو بھی کرتی ہے جو بھی کرتی ہے اور کرتی آ رہی ہے ہمیشہ تالیاں اور جذبے کے ساتھ لوگ اسے سویکارت ہیں اس بار بھی angry bird کے ساتھ آپ لوگ آ رہے ہیں تو ہم امید کریں کہ اس بار کچھ الگ جو لے کر آ رہے ہیں کپل شرما یہ لوگوں کو پسند آنے والا ہے یہ گھومپر کے تو ہم پہلے ہی سوال پہ آگئے ہیں جیسے ارشنا جی نے کہا کہ ہم سب نے بھرپور کوشش کی ہے کیونکہ ہم پردے پہ تو آنی رہے ہیں تو ہماری آواز ہی ہے جو بھی ہے تو آواز کے تھرو ہی ہم لوگ اس کو کتنا انٹرٹیننگ کر سکتے ہیں ہم سب نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے سو آئی تنک ٹیلر دیکھ کے مزا آ رہا ہے پوری فلم تو اب بھی ہم ساتھ میں بیٹھ کے دیکھیں گے سو آئیم شور کہ لوگوں کو یہ فلم 23rd of August کو رلیز ہو رہی ہے آپ لوگ ضرور دیکھنے آئیں اور اس فلم کے مادھیم سے آپ کے بچوں کو بہت ساری اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کی لائف میں بہت ساری آپسٹیکلز ہوتے ہیں آپ کچھ پرابلمز آتی ہیں لیکن ان سب کو آپ نے بیٹھ کے تھنڈے دماغ سے کیسے ان سے نکل کے آنا ہے چھوٹے چھوٹے میسیجز ہوتے ہیں جو ضروری ہیں سب کے لیے اور اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کی فلم میں اتنے خوبصورت میسیجز ہیں سو آپ جائیے اپنے بچوں کے ساتھ جائیے آپ کو مزہ آئے گا تو قبل شرما کیکو اور ارچنا ایک بار پھر سے تیار ہیں ایک نئے ادھیائے کو لے کر آپ کے سامنے کومیڈی ہوگی اس میں اور اس بار ذہوڑی زیادہ ہوگی کیمینا بن مہادت کے ساتھ انورا گپتا ممبئی آس تک ممبئی آس تک